ہیلو دوستو میں آپ کا دوست سیوک سنگ اور آپ دیکھ رہے ہو مسٹر سیوک مکینیکل چینل آج کی دوستو جو ویڈیو ہے وہ ہے ایک بجلی کے گیزر کی جس کا کہ جو سٹورنج ٹینک ہے پانی والا گرن پانی کو سٹورنج کر کے رکھتا ہے وہ ٹینک لیک ہو گیا تھا تو اس کی جو لیکج ہے ہم نے کیسے ہٹائی وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اگر آپ بھی مکینک ہو تو آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے تو آپ بھی اس کو یہ ویڈیو دیکھ کر صحیح کر سکتے ہو سب سے پہلے جو اس کا قبر ہے وہ ہم اتاریں گے اور میں آپ کو جہاں پر دکھا دوں کہ ٹینک لیک ہونے کے قارن یہ ہے جو اس کا قبر ہے ٹاپ یہ گل چکا تھا جو باٹم نیچے والا قبر ہے سوری باٹم وہ گل چکا تھا تو کیونکہ جہاں پر پانی آ کر رک جاتا تھا تو اس کو ہم اوپن کرتے ہیں اور جو اس کے اندر یہ دیکھیں کانچ کانچ پیس کر لگایا جاتا ہے تاکہ سردیوں کے موسم میں یہ پانی تھنڈا نہ ہو وہ گلہ ہونے کے قارن یہ جو قبر ہے وہ گل گیا تھا تو یہ کانچ ہے اس کو ہم اتار کر سیڈ میں رکھ دیں گے یہ تھوڑا سابدھانی سے کرنے والا کام ہوتا ہے بیسے تو صحیح کام ہاتھوں میں گلو جبگرہ پہن کر یہ کام ہونا چاہیے لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو تھوڑا سابدھانی سے یہ کام کرو کیونکہ یہ کانچ پیسا گیا ہوتا ہے اگر آپ کے چمڑی میں یہ لگ جائے تو آپ کو الرجی ہو سکتی ہے تو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہو کہ جو اس کی اسیمبلی ہے یہ ہم سب سے پہلے اوپن کریں گے تاکہ جو اس کا ٹینک ہے وہ باہر نکل سکے باقی دوستو جو اس کا روڑ بغیرہ ہے گیجر کی وہ تو نورمل ہے وہ تو کوئی بھی مکینک ہے وہ کر لے گا اس کی ویڈیو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو یہ جو اس کی اسیمبلی ہے یہ ہم باہر نکال رہے ہیں تو ایک بار ہم اس ٹینک کو پانی سے فل کر لیں گے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ یہ والا جو پانی ہے کہاں سے لیک ہے یہ تقریباً بیس لیٹر والا ٹینک ہے اس کا اس کے بعد ایک بیلکل سوکھے کپڑے سے ہم اس کو ایک بار ساپ کریں گے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ کہاں سے پانی لیکی ہو رہا ہے ایک تو سب سے پہلے یہ رہا یہ دیکھیں جہاں سے سب سے زیادہ پانی لیکی ہو رہا ہے اور بھی جہاں جہاں آپ کو ڈاؤٹ ہے وہاں سے ساپ کر لیں اور لیکی ہونے کے بعد یہ دیکھیں جہاں پر جنگ بھی لگ چکا ہے تو ہم جہاں سے اشی طرح سے ساپ کر لیں گے اس کا جو جنگ بھی کہہ رہا ہے وہ اتار کر اس کے بعد ایمری پیپر سے ہم اس کو ساپ کریں گے تاکہ کہیں سے بھی ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہ رہے کہ پانی لیکی ہے پوری تسلی کے ساتھ یہ کام کرنا ہوگا کیونکہ اگر اس طرح سے پانی لیکی رہے گا تو اس میں اکثر ہی شوک آ جاتا ہے کرنٹ مارتا ہے یہ والا بعد میں تو یہ والا جو جوڑ ہے اس کا یہاں پر میں اب یہ آ دے ہیں دکی تو ہم یہاں پر ایک مارکر سے نشان لگا دیں گے تاکہ پتہ چل سکے یہ کہاں سے لیک تھا تو جہاں جہاں سے بھی لیک تھا وہاں پر ہم نشان لگاتے چلیں گے موسیقی 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 اب اس کے بعد ہمیں چاہیے موسیل موسیقی اگر آپ اس میں موسیقی 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 ہوتے ہیں تو اتنا اس کو مکس کرنا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں یہ اس طرح سے لگے کہ یہ کافی گرن ہو چکی ہے جب ہمیں ہاتھوں کو یہ لگے کہ یہ کافی گرن ہو چکی ہے اس سمیں آپ ایم سی کا یوئی کرو اور جہاں پر لگانا ہے وہاں پر پورا پہلے درائی کر لو تو اس کے لیے میں نے اس کے اوپر پہلے پٹرول لگا دیا اس کے بعد ایک کپڑے سے پہنچ لیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر ایم سیل لگا رہے ہیں تو جہاں پر بھی لیکج ہے نشان لگائے تھے ہم نے وہاں وہاں پر ہم یہ ایم سیل لگا دیں گے یہ دوستو جیادہ جو ایم سیل ہے جیادہ ٹیمپریچر میں جیادہ کامیم نہیں ہے لیکن جہاں کا جو ٹیمپریچر ہے یہ تقریباً ستر سے اسی ڈگری تک رہے گا تو اتنے کے لیے یہ جائج ہے اس پر کچھ بھی نہیں ہوگا ایم سیل کو اس پر کچھ بھی نہیں ہوگا ایم سیل کو صحیح چلے گی تو ہم نے ایک بار پھر سے ٹینک کو فل کر لیا ہے تو جو ہم نے پہلے نشان لگائے تھے وہاں سے تو یہ صحیح ہے لیکن اگر آپ کو لگے اور کسی جگہ سے کہ اور بھی لیکج ہے تو وہ پھر آپ اس طرح سے دیکھنا دو بار ٹینک فل کر کے یہ دیکھیں جیسے جہاں پر ہے بہت کم ہے لیکن ہم جہاں پر پھر ساپ کر کے ایم سیل لگائیں گے جہاں پر بھی ڈاٹ ہے ہمیں کیونکہ جانگ لگنے کے کارن یہ کافی گل چکا تھا ٹینک اس کا تو مطلب 20 رپے یا 30 رپے میں یہ ٹینک پھر سے بنا سکتے ہو اپنا گیجر کا اس کے بعد جو اس کی اسیمبلی ہے وہ ہم لگا دیں گے اس میں اور جو اس کا روڈ ہے جو اس کا ہیٹر ہے روڈ بولتے ہم اس کو وہ بھی اس میں فکس کرنے گے اور جو ہمارا گیجر ہے یہ بلکل اوکے ہو جائے گا تو جتنی اس کی روڈ بغیرہ تھی وہ آپ نے چیک کر لینی ہے اگر آپ کو لگے کہ یہ جو روڈ ہے اس کی خراب ہے تو وہ نئی لگا دو اور اس کے بعد جو اس کی روڈ ہے وہ لگاتے سمجھے یہ دیکھیں جو اس کا ہیٹر ہے پہلے روڈ اس کے بعد ہیٹر کسیں گے اور اس کے اوپر جو دس نمبر کے نٹ پولٹ ہے وہ لگا دیں گے اور ایک اس کا تھرمو سٹیٹ ہے وہ لگا دیں گے جو سپلائی ہے روڈ کو وہ سیدھے نہیں دیتے بایا تھرمو سٹیٹ دیتے ہیں تھرمو سٹیٹ اس کے سیرج میں لگاتے ہیں تاکہ جتنی ڈگری پر ہم پانی رکھیں گے کہ اتنی ڈگری کے اوپر کٹ ہو جانا چاہیے پانی کو گرم اس کا مطلب کہ سپلائی بند ہو جانا چاہیے روڈ کی ہیٹر کی تو اس حساب سے ہم جو تھرمو سٹیٹ ہے وہاں سے اس کو سٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر ایک نشان دیا جاتا ہے اس کی ویڈیو ہم ایک اور بنائیں گے الگ سے آج کی ویڈیو ہماری صرف اسی پر تھی کہ اگر آپ کے گیجر کا ٹینک لیکج ہوئے تو آپ اس کو کافی کم خرچے میں صحیح کر سکتے ہو آج کی دوستو ہماری ویڈیو اتنی تھی آپ اس کو شیئر کر سکتے ہو اگر آپ ہماری چینل پر نئے آئے ہو تو آپ اس کو سبسکرائب کر سکتے ہو ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا دوستو بہت بہت تھنک یو